موسیقی 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 اور دو ہریانہ سے لوٹنے والے پائے گا ہیں بلغام زلہ میں اب تک چھے سو کے قریب نیگٹیو نتیجہ پائے گئے ہیں اور ایک ہزار چار سو کا انتظار ہے کل زلہ میں تیرہ ہزار دو سو ساٹھ کی سویپ ٹیسٹنگ ہوئی ہے بدھ کے روز پائے گا ہے پوزیٹیو بلغام نہرونگر کنتی نگر مارکنڈے نگر اتوار علاقوں سے ہے اور آج بھی جو پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں وہ یمکن مرڈی کے اطراف کے علاقوں کے ہے پوزیٹیو مریضوں کو پہلے پوزیٹیو مریضوں کو چودہ دن آئیسولیشن میں رکھا جاتا تھا اور کبھی تو اٹھائیس دن تک بھی آئیسولیشن میں رکھ دیا گیا ہے پر اب 48 گھنٹوں میں اگر دو بار نگٹیو نتیجہ آتے ہیں تو گھر بھیج دیا جاتا ہے اب کورونا ٹیسٹ کٹ اور انتظامیاں پر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جس طرح سنجیدگی پہلے ہوا کرتی تھی اب سرکاری محکمہ بھی شاید کورونا کے بڑھتے مریضوں کی وجہ سے دلچسپی سے کام کرتا نظر نہیں آرہا اور شاید اس کی قیمت مریضوں کو چکانی پڑ رہی ہے بیلغام ڈی سی یس بی بومنہلی نے جو بھی کورنٹائن افراد قانونی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے ان پر سخت کاروائی کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ دوسرے ریاست سے بیلغام زلہ میں داخل ہونے والے تمام افراد سیوہ سندو ایپ میں درج کیے جا رہے ہیں انہیں ساتھ دن کورنٹائن میں بھی رکھا گیا ہے اگر کوئی بینا اطلاع دیئے زلہ میں داخل ہوتا ہے تو ان پر قانونی کاروائی کی جائے گی اب تک 23 مقدمیں درج کیے جا چکے ہیں سکولوں کو شروع کرنے پر بھی غور فکر کیا جا رہا ہے حاصل اطلاع کے مطابق ایک جلے سے حکومت سکولوں کو شروع کرنے جا رہی ہے اساتیزہوں کو آٹھ جون سے ہی سکولوں میں حاصل ہونے کا حکم دیا گیا ہے پر والدین کی رائے جاننے کے بعد ہی آخری فیصلہ لیا جائے گا ایسا ریاست کے وزیر سورج کمان نے کہا ہے کچھ سوالات کی فیریست ہوگی جسے سکول اساتیزہ والدین سے سوالات کا جواب حاصل کریں گے یہاں بھی سچا ہی ہے کہ کئی سارے اساتیزہوں نے کرونا کے دور میں چھوٹے دہاتوں کے ساتھ کئی سیل ڈاؤن علاقوں میں یا ریل بسٹینڈ پر بھی اپنی ذمہ داری نباہیے لیا جا اچانک پیسلے سے ناراضگی کا ازار کیا جا رہا ہے کچھ اساتیزہوں نے وزیر سورج کمان سے اپنا مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ دسوی کے امتحانات کو سکولی طور پر لیا جائے حکومت نے آن لائن پڑھائی کا حکم دیا گیا تھا پر آن لائن پڑھائی بھی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی کئی جگہ پر صرف سوالات ہی سننے مل رہے ہیں کئی جگہ پر انٹرنیٹ نہیں ہے تو کئی جگہ پر آواز بھی سنائی نہیں دے رہی وازہ رہے گے گوگل میٹ کے ذریعے سے کئی سکولوں میں آن لائن کلاسز کا اتمام کیا گیا تھا جو پانچ دن تک چلنے والا تھا کل سے عبادت گاہوں کو ہوتلوں کو بھی شروع کیا جائے لہٰذا سوچل ڈسٹنسنگ کا اتمام ضروری ہوگا سینٹائزر ماسک کی سکتی رہے گی کئی ساری پابندیوں کے ساتھ تقریباً 72 دنوں کے بعد وازہ رہے کہ تقریباً 72 دنوں کے بعد ہوتلوں کو شروع کیا جا رہا ہے مسجدوں کو بھی کل سے شروع کیا جائے گا سوچل ڈسٹنسنگ کے ساتھ گھروں سے وضو کی بھی ہدایت دی جا سکتی ہے مسجد کے دروازے پر سینٹائزر ماسک سوچل ڈسٹنسنگ کی پابندی بھی رہے گی یہ حکومت ہدایت تو دے رہی ہے پر بسوں ریل میں بڑھتی بھیڑ کے مدنظر سوچل ڈسٹنسنگ کہیں پر بھی نظر نہیں آرہا کوئی توجہ بھی نہیں دے رہا یہاں تک کہ آج جب وٹپورنیوہ اینکے کا آج جو اتحار تھا وٹپورنیوہ کے موقع پر مندیروں میں بھیڑ کافی دیکھی گئی کسی طرح کا سوچل ڈسٹنسنگ کا اتمام نہیں کیا گیا تھا سوچل ڈسٹنسنگ ویسے بھی کرنا ٹک ریاست کے وزیر جو حکومت میں بھاجپا حکومت ہے اس کے کئی سارے قائد اس کا خیال نہیں رکھتے اور اس پر توجہ بھی نہیں دیتے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر یعنی کہ حکومت کو ہی سوچل ڈسٹنسنگ کی اہمیت زیادہ نظر نہیں آرہی بڑھتے کورونا متاثر مریضوں کی تائدات اور عوام میں کورونا کو لے کر بیزاری صاف نظر آرہی ہے اب تو ماسک بھی پہننا لوگوں کو زیادہ اہم نظر نہیں آرہا نو منتخب زلہ وزیر رمیش جارکی وڑی آج وزارت حاصل ہونے کے بعد پہلی بار بلغام تشریف آیا اور ویٹنگ زلہ پنچات دفتر میں تلاف فرمائی گا جس میں زلہ وزیر رمیش جارکی وڑی کورونا عالمی عبا کے ساتھ باڑھ کے حالات سے اور خاص کر مہاراشت سے آنے والے مسافروں پر پابندی لگا دی جا رہی ہے اس وقت مرکزی ریل وزیر سورش انگڑی ششکلہ جوڑے اور دگر لیڈروں نے اپنے خیارات کا اظہار کیا رمیش جارکیوں نے بلغام شہر کے کئی نالے اور خاص کر بلالی نالہ ساپ کرنے کی ہدایت کارپوریشن ڈی سی کو دیتے وکا کہ نالوں پر غیر قانونی قبضے کا جل سروے کیا جائے گا اتحاد نیوز دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ